بیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ابیہی نستعین و ہوا خیر و عین صلی اللہ علیہ سیدنا محمد و آلہ الطاہرین اللہ صلی اللہ علیہ محمد و آلہ محمد و عجیل فرد نحضب العاغہ سے سیاست امیر المومنین علیہ السلام کا موضوع آپ کی خدمت میں پیش کیا جا رہا تھا گزشتہ درس میں امیر المومنین علیہ السلام کے سیاسی حالات اس میں ہم نے محمد ابن ابی بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں مطالعہ کیا اور ان کی شخصیت اور علسی کے زائل میں مصر کے حوالے سے جانا کہ مصر کا خطہ کس جگہ پر موجود تھا اور اس کے مسائل کیا تھے گزشتہ درس میں ہم نے ملاحظہ کیا تھا کہ مصر چونکہ شام کے ساتھ ملحق تھا اور امیر المومنین علیہ السلام کے دیگر علاقوں سے جدہ تھا لہذا شام کے باغیوں کے لیے مصر کے اندر ریشہ دوانیاں کرنا اور سازشہ کرنا نسبتاً آسان تھا جب جنگ سفین ختم ہوئی تو اس وقت معاویہ ابن ابی سفیان نے شام کے قبائل کو جمع کیا اور ان کے باہمی مشاورت سے مصر پر حملہ کرنے کے لیے اقدام کیا اس دور پر تاریخ کے جو امام علیہ السلام کا دور ہے اس دور کے بعض واقعات کو سن یا سال کے نام کے اعتبار سے یعنی سال کا جو عدد بنتا ہے تاریخ بنتی ہے اس کے اعتبار سے ہمیں کچھ یاد کرنا ضروری ہے 35 ہجری میں امیر الممنین علیہ السلام کو حکومت ملی 35 ہجری کو اور 36 ہجری میں جنگ جمل ہوئی کہ 35 ہجری کے چند مہینوں کے بعد ہی جنگ جمل ہوئی یعنی 35 ہجری کو حکومت ملی 40 ہجری کو شہادت ہے امیر الممنین علیہ السلام کی رمضان النبارک کے مہینے میں لہذا یہ کل پونے پانچ سال یا پانچ سال کا دور یا دورانیاں ہے امام علی علیہ السلام پینٹیس ہجری کو حکومت انہوں نے حاصل کی چھتیس ہجری کو جنگ جمل ہوئی یعنی حکومت سنبھالنے کے چند مہینوں کے بعد ہی جنگ جمل ہوئی اور جنگ جمل کے اگلے سال جنگ سفین ہوئی سینتیس ہجری کو جنگ سفین ہوئی اور جنگ سفین کے اڑتیس ہجری کو جنگ نہروان ہوئی یعنی مسلسل تین سال تین بڑی بڑی جنگوں میں مصروف رہے اور اس کے بعد پھر انتالیس حجری کو یہ والے واقعات ہیں کہ ایران کے علاقوں میں آئے روز فتنہ فساد کا برپا ہونا یہاں تک کہ انتالیس حجری کو زیاد بن ابھی جیسی شخصیت کو احوا سائٹ کا والی بنایا گیا عبداللہ ابن عباس کے کہنے پر خلاصہ یہ کہ وہ ہم پہلے مسائل جو ایران کے شہروں میں برپا ہوئے اس کا متعلیہ کر چکے ہیں اور چالیس حجری کو امام علی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ ماوی ابن عبی صوفیان اور شام کے باغیوں سے جنگ کے لیے نکلنا چاہ رہے تھے کہ جس ہفتے قصد اور ارادہ تھا کہ امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کے لیے نکلیں اسی ہفتے میں امام علیہ السلام کو شہید کر دیا گیا یہ بڑے بڑے حوادث تھے جو امام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آئے انہی میں سے ایک حادثہ جناب محمد بن عبی بکر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہے اور امام علیہ السلام اس شہادت پر بہت غمگین ہوئے یہ شہادت جنگ سفین کے بعد ہوئی یعنی جنگ نہروان سے پہلے اور جنگ سفین کے بعد سنتیس اور ارتیس حجری کو ہوئی بعض اسے ارتیس حجری کا واقعہ لکھتے ہیں بعض اسے سنتیس حجری کے اختتام کا واقعہ لکھتے ہیں بہرحال جنگ سفین سے جب فارغ امام علیہ السلام ہوئے اور تحکیم کا واقعہ پیش آیا تحکیم کا واقعہ بھی بڑا ایک دردناک واقعہ ہے کہ اس کی تفصیل انشاءاللہ تعالی آئے گی کہ اب انشاءاللہ آستا آستا ہم جنگوں کی طرف منتقل ہوں گے جنگ جمل کو تفصیل کے ساتھ پڑیں گے اور اس کے بعد جنگ سفین کو اور پھر جنگ نہروان کو کیونکہ امام علیہ السلام کے سیاسی حالات میں سب سے زیادہ جو ریاست متاثر ہوئی ہے وہ ان حملوں سے متاثر ہوئی ہے کہ جو معاویہ نے اپنے علاقے کے بعض بدماشوں کو بڑی بڑی فوج اور لشکر دے کے امام علیہ السلام کے علاقوں میں غارت کرنے اور حملے کرنے کے لیے بھیجا کیا بھیجا کرتے تھے لہٰذا معاویہ نے بسر بن ارطا زحاق اور اس طرح کے افراد کو لشکر چھے چھے یا بارہ 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 ہزار افراد کے لشکر دیے اور انہیں حکم دیا کہ رات کو یا دن کو موقع پاک امام علیہ السلام کے علاقوں میں حملہ کر دیا کریں اور بچوں اور خواتین بوڑے جو نظر آئے انہیں قتل کریں اور مال کو لوٹ کے شام واپس آ جاؤ اور وہ یہی کام کرتے معاویہ کی شدت کے ساتھ اطاعت کرتے اور اس کی حکم کی پیروی کرتے اور اس طریقے سے امام علیہ السلام کی ریاست میں ناامنی کے حالات پیدا ہونا شروع ہو گئے لہذا اللہ محالہ صفین کے شام کے مسئلے کو سب سے پہلے حل کرنا ضروری تھا اس لئے امام علیہ السلام نے اپنی تمام کے تمام توانائی شام ہی کے علاقوں کو واپس لینے کے لئے خرچ کی یعنی جب سے پینتیس ہجری سے لے کے چالیس ہجری کے درمیان امیر المومنین علیہ السلام نے سب سے زیادہ جس عمر کے لئے کوششیں کی وہ شام کے علاقوں کو واپس لینا ہے مثلا پینتیس ہجری کو چاہتے تھے کہ شام کے علاقوں کی طرف ایک چڑھائی کریں یا لشکر کشی کریں یا اس مسئلے کو حل کریں لیکن ام المومنین حضرت عائشہ طلح زبیر ان سب نے جم ہو کے ایک نیا محاذ جنگ جمل بسرہ میں کھڑا کر دیا اب اس سے وہ فارغ ہوئے کیونکہ دونوں طرف ایک بڑا نقصان ہوا اور مد مقابل جو لشکر تھا وہ لشکر بسرہ کا جنگ جمل میں بسرہ میں جو لشکر بنا اس کا تو بہت بڑا نقصان ہوا لیکن بالاخر امام علیہ السلام کے بھی ہزاروں کے تعداد میں بندے شہید ہوئے کئی افراد زخمی ہوئے اور اس کی وجہ سے پھر گھرانے شدید متاثر ہوتے تھے آپس میں ناچاکیاں دشمنیاں اور نفرتیں بہت بڑے پیمانے پہ بڑھ گئیں پھر ابھی چھتیس ہجری کو یہ والا مسئلہ ابھی حل کرنے ہی کے دوش پر تھے کہ جنگ سفین بے حالت مجبوری کرنا پڑی کیونکہ آہے روز شام سے کوئی نہ کوئی لشکر لے کے حملہ کر دیتا اور حملہ کر کے ایک علاقے گاؤں کو تباہ برباد کر کے فرار کر جاتا لہذا امام علیہ السلام نے سینتیس ہجری کو جنگ سفین لڑی جنگ سفین کامیابی کے این موقع پر تھی کہ عمر بن آس کے مشورے پہ نیزوں کے اوپر قرآن کو چڑھا دیا گیا اب یہ امام علیہ السلام کی فوج حملہ کر کے دبانا چاہتی ہے اور قتل کرنا چاہتی ہے لیکن انہوں نے نیزوں کی اوپر قرآن چڑھائے ہوئے ہیں یقینا جب مد مقابل پہ حملہ ہوگا تو قرآن نیچے گریں گے قرآن نیچے گریں گے تو گھوڑوں میں اور جوتوں کے نیچے آئیں گے اور اس سے قرآن کی بے حرمتی ہوگی تو اس کی اوپر جو امام علیہ السلام کا لشکر ہے اس نے حکم مانے سے انکار کر دیا اور ایک بڑا گروہ امام کے لشکر کے اندر ہی اس بات کا بن گیا کہ امام علیہ السلام نے چونکہ حکم دیا ہے اور گناہ کیا ہے اور گناہ کرنے سے انسان دار اسلام سے خارج ہو جاتا ہے اس لئے امام علیہ السلام کی خلافت اور امامت وہ ساقت ہو گئی اور اسے خوارج کے نام سے بیان کیا جاتا ہے لہذا یہ جو امام کے اپنے لشکر کے اندر ہی ایک مخالف گروہ نکل آیا اس کے ساتھ پھر اٹیس ہجری کو جنگ نہروان ہوئی نہروان ایک علاقے کا نام ہے کہ انشاءاللہ اسے تفصیل سے پڑھیں گے اور اس جنگ کے اندر چند خوارج کے علاوہ سب کے سب قتل ہو گئے لیکن تعجب آور بات یہ ہے کہ جنگ سفین کی کامیابی حاصل ہونے والی تھی اور ایک بے شوری کی وجہ سے معاویہ امام علیہ السلام کے دور میں جو انہی کے لشکر میں بے شعور بے بصیرت افراد موجود تھے نادان افراد موجود تھے ان کی بنیاد پہ معاملہ یہاں تک پہنچ پڑا کہ وہ تحکیم کو بھرپا کریں تحکیم یہ تھی کہ شام والے معاویہ کو ہٹا دیں اور جو بقیہ اسلامی ریاست والے ہیں وہ امام علیہ السلام کو ہٹا دیں اور ایک شورہ بنیں اور شورہ اپنا ایک نیا امام اور ایک نیا خلیفہ منتخب کر دیں شام والے معویہ کو معذول کر دیں گے اور امام علی علیہ السلام والے امام علی کو معذول کر دیں گے اور اس طرح سے پھر ایک نئے خلیفہ کا انتخاب کیا جائے تحکیم میں دھوکہ اور خیانت ہوئی اور اس کے نتیجے میں دونوں طرف کے بندے اسی طرح سے برقرار رہے بہرحال تحکیم کی ناکامی کے بعد پھر امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں جو لشکر خوارش کا شدت کے ساتھ کھڑا ہوا اسی کے فتنے کو دباتے ہوئے وقت لگ گیا اور ارتیس ہجری کا سال اسی نہروان کے واقعے کے اور اس کے بعد خرید بن راشد کا واقعہ کہ ہم تفصیل سے وہ پڑ چکے ہیں کہ خرید مسقلہ بن حبیرہ کے زائل میں کہ خرید بن راشد اس نے احواز میں ایک اور محاص کھڑا کیا نہروان ختم ہوئی نہروان ختم ہونے کے بعد ابھی ارادہ فرما رہے ہیں یا تیاریاں پکڑ رہے ہیں امام علیہ السلام اور ان کے لشکر والے کہ سفین پہ پھر جا کے شام پہ حملہ کیا جائے لیکن اتنے میں خرید بن راشد کا ایک اور فتنہ کھڑا ہو جاتا ہے ابھی اس کو دباتے ہیں تو دبانے کے بعد پھر ابھی ارادہ کر رہے ہیں کہ اسی اسنا میں امام علیہ السلام شہید ہو جاتے ہیں یہاں پہ جناب مالک اشتر محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی جو شہادت ہے یہ کس وقت برپا ہوئی جب نہروان میں امام علیہ السلام اپنے ہی لشکر کے ساتھ اس کے فتنوں کو قابو کرنے میں مصروف تھے اسی اسنا میں معاویہ نے مصر کی اوپر حملہ کیا کیونکہ مصر ایک ایسی جگہ تھی کہ امام علیہ السلام نے نجو بلاغہ میں بھی فرمایا کہ میری سب سے بڑی فوج وہ مصر سے ہی بنتی ہے اور میں نے اے محمد بن ابی بکر تمہیں اپنی سب سے بڑی فوج کیو پر حاکم قرار دیا ہے اور دوسرا بیت المال وہاں سے بہت بڑے پیمانے پہ آتا تھا مصر سے خراج کے رقم بہت بڑی آتی تھی اور معاویہ کی نظر میں یہی سب سے قیمتی جگہ تھی یعنی پورے عالم اسلام میں امام علیہ السلام کے دور میں سب سے اہمیت کی حامل جگہ وہ مصر کا علاقہ تھا اور مصر کا علاقہ اس وقت اتفاق سے شام کے بارڈر کے ساتھ لگتا تھا جہاں پہ معاویہ اور شام کے باغیوں نے قبضہ کیا ہوا تھا لہذا امام نے پینتیس حجری سے ہی یہ کوشش شروع کر دی کہ مصر قابو میں آئے حالات مدینہ میں خراب تھے خلیفہ سبون کو قتل کرنے کی کوشش ابھی جاری تھی کہ اسی اسنا میں امام علیہ السلام نے اپنے سب سے قریبی ترین ساتھیوں میں سے ایک ساتھی محمد بن ابی حضائفہ کے محمد بن ابی حضائفہ کے بنو مئیہ سے ہیں اور معاویہ کے کزن یعنی مامو ذات مامو کے بیٹے لگتے ہیں محمد بن ابی حضائفہ اور خلیفہ سبون حضرت عثمان کے ہی گھر میں پلے بڑے ہیں لیکن اس کے باوجود ان کی قلبی تمام محبتیں اور امام علیہ السلام تو اسلام سے شدید وابستگی ان کو امام علیہ السلام کے شیع اور ان کے انصار میں لے آئی لہذا اپنے عوج جوانی میں تھے اور امام علیہ علیہ السلام کی طرف سے پہلے عامل مقرر ہوئے جیسا کہ شیخ توسیر رحمت اللہ علیہ نے اپنے رجال میں بھی لکھا ہے اور تاریخ خلیفہ بن خیات اہل سنت تاریخ ہے اس میں بھی یہ رقم ہے کہ جو مصر کے حقیقت میں پہلے عامل پینتی سجری کو مقرر ہوئے وہ محمد بن ابی حضائفہ ہیں اور محمد بن ابی حضائفہ اگرچہ وہ پلے بڑے خلیفہ سیوم کے گھر میں اگرچہ بنومیہ سے تعلق رکھتے تھے اگرچہ معاویہ کے کزن لگتے تھے لیکن اس کے باوجود امام علیہ السلام کے شیعہ ان کے ناصر اور ان کے فداکار جانسار اصحاب میں شمار ہوتے تھے لہذا وہ پینتی سجری سے پہلے ہی مصر پہنچ چکے تھے اور مصر میں خلیفہ سیوم کے خلاف بھڑکایا کرتے تھے لوگوں کو چھتیس سجری کو محمد بن ابی بکر وہاں پہ امام علیہ السلام نے انہیں بھیج دیا اور اس طرح محمد بن ابی حضائفہ کی جگہ پر محمد بن ابی بکر جو ہے وہ وہاں پر آ گئے اور انہوں نے مصر کی حکومت سنبھال لی اور اس طرح دونوں باہم طور پر مصر کے مسائل کو حل کیا کرتے تھے مصر کے اس علاقے کے اندر ایک علاقہ تھا خربتہ کے نام سے کہ جہاں پہ معاویہ بن حدیج اور اس طرح کے دیگر افراد مسلمان ساری اور اس طرح کے افراد رہتے تھے کہ جو انتہائی ناصبی تھے اور امام علیہ السلام کے انتہائی دشمن تھے اگرچہ اہل سنت صحابیت کا درجہ دے کے رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اور یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ گالم گلوچ امام علیہ السلام کو کیا کرتے تھے انہوں نے ہی آگے بڑھ کے محمد بن ابی بکر کو قتل کیا اور بہت بڑے بڑے جرائم ہیں لیکن انہیں ناصبیوں کے بعد میں معاویہ نے اپنے ساتھ ملایا لہذا پہلے عامل محمد بن ابی حزیفہ تھے دوسرے عامل جو حاکم بنے مصر کے وہ محمد بن ابی بکر تھے اور تیسرے مالک اشتر کے راستے میں ہی شہید ہو گئے اور بے حالت مجبوری پھر محمد بن ابی بکر کو ہی وہاں پہ تبارہ سے مستقر کرنا پڑا اچھا یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ مصر کی جگہ ہاتھ میں کیوں نہیں آئی یہ اسباب انشاءاللہ تعالی ہم اگلے درس میں پڑھیں گے جہاں پہ وہ مکتوب جو امام علی علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کو لکھا اور نحض بلاغہ میں مذکور ہے اور ہم نے پہلے درس میں اس کا کچھ حصہ پڑا تھا اس میں جو سیاست کے نکات بیان کیے گئے ہیں اس کے زہل میں انشاءاللہ تعالی اسباب کو بھی ہم ملائزہ کریں گے لیکن یہاں پہ آپ نے ملائزہ کیا کہ امام کی طرف سے بھرپور کوشش ہے کہ مصر کو قابو کیا جائے پینتیس جیری کو قابو میں ایک حد تک آیا مکمل نہیں آیا چھتیس جیری کو محمد بن ابی بکر موجود رہے اور انہوں نے حکومت چلائی سینتیس جیری کو جنگ سفین ہوئی اور جنگ سفین کے خاتمے کے فوراں بات کہ ابھی محمد بن ابی بکر کو ایک سال پورا بھی نہیں ہوا کہ عمر آس کے مدد سے معاویہ نے حملہ مصر کی اوپر کر دیا اب آئے آپ اس جگہ پہ دیکھیں کہ محمد بن ابی بکر کس طرح سے گرفتار ہوئے اور کس طرح سے وہ شہادت کے درجے کی پر فائز ہوئے البتہ اس طرح بھی توجہ ضروری ہے کہ محمد بن ابی بکر کیونکہ اٹھائیس سال کی عمر میں یہ جوان شخصیت شہید ہو گئی اور انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ہی جنگ لڑی تھی اور وہ جنگ جمل ہے لہذا ان کے پاس جنگی مہارتوں کے حوالے سے بہت زیادہ تجربہ موجود نہیں تھا اور امام علی اللہ علیہ السلام کی یہ کوشش تھی کہ وہ مصر کی حکومت ایسے اشخاص کو دیں کہ جو فداکاری جانساری اور اطاعت گزاری میں بھی نمائی ایک تجربہ بھی رکھتے ہوں یا ایک سابقہ رکھتے ہوں نمائی سابقہ بھی رکھتے ہوں اور جنگوں میں بھی انتہائی ماہر ہوں لہذا اس طرح کی افراد ہی امام بھیجا کرتے تھے مثلا محمد بن ابی حضائفہ وہ چونکہ کئی جنگیں لڑ چکے تھے انہوں نے خلیفہ دوم کے دور میں بھی جنگ میں شرکت کی امام علیہ السلام کے ساتھ جنگ جمل جنگ سفین میں بھی رہے یا جنگ جمل میں بالخصوص وہ رہے لیکن اس کے باوجود محمد بن ابی بکر کو جب وہاں پہ بھیجا گیا تو ان کے ہمراہ ہی محمد بن ابی حضائفہ کو رکھا محمد بن ابی حضائفہ کے بارے میں تاریخ جو لکھتی ہے اہل سنت کتب میں وہ مختلف باتیں لکھتی ہے یعنی واقعات کے اعتبار سے نہ کہ امام علیہ السلام کی حمایت اور خلیفہ سبوم کی مخالفت کے اعتبار سے اہل سنت شیعہ کتب میں ایک ہی بات آئی ہے کہ یہ دو شخصیات بالخصوص انتہائی شدید مخالف تھے خلیفہ سبوم کے اور انہوں نے مصریوں کو بھڑکا کے مدینہ کی طرف بالخصوص بھیجا اور اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ان دونوں شخصیات کے بارے میں یہ تقراراً اہل بیعت علیہ السلام کی روایات میں آیا اور سیوسند روایات سے بھی آیا ہے کہ محمد بن ابی بکر اور محمد بن ابی حضائفہ چونکہ بہت عابد زاہد فرحزگار شخصیات تھیں وہ اللہ کی نافرمانی ہوتے ہوئے نہیں دیکھ سکتے تھے جہاں پر بھی کوئی گناہ ہوتا جہاں پر حدود الہیہ کو پامال کیا جاتا وہاں پہ یہ سراپہ احتجاج بن جایا کرتے تھے تمام خطرات کو مول کے تمام کے تمام مسائلہ مسائل سے وہ جھگڑ کے وہاں پہ اعتراض کرتے تھے اور بھرپور طریقے سے احتجاج کیا کرتے تھے اس لیے اللہ کی معاصیت اور اللہ کی نافرمانی کو کسی صورت قبول نہیں کرتے تھے یہ اصحاب امیر الممنین علیہ السلام کا خاصہ تھا مثلا ہمیں ایک جم میں رہ رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک بندہ گناہ انجام دے رہے تو یہاں پہ اصحاب امیر الممنین علیہ السلام میں سے کوئی ہوتا تو وہ ایک لحظہ بھی صبر نہ کرتا اور فوراں اس کو جا کے روکتا اس سے لڑ پڑتا اس کی برائی کو اور گناہ کو وہاں سے ختم کرنے کی کوشش کرتا وہ وہاں پہ نہ رہنے دیتا اس فرد کو مگر یہ کہ وہ گناہ کو ختم کرے یہ اصحاب امیر الممنین علیہ السلام کی خصوصیات میں سے ہے جناب امیر مار یاسد بھی اسی طرح سے تھے حضرت ابوزر غفاری بھی اسی طرح سے تھے لہذا یہ وہ شخصیات ہیں کہ محمد بن ابی حزیفہ ہے محمد بن جعفر ہیں حتی محمد ابن ابی حنیفہ کے بارے میں محمد بن ابی امام علیہ السلام کے جو فرزند ہیں انہیں ابن امیر الممنین بھی کہا جاتا ہے اور محمد بن ابی حنیفہ بھی کہا جاتا ہے انہوں وہ بھی اسی طریقے سے راضی نہیں ہوتے تھے کہ زمین پر اللہ کی معاصیت ہو بہرحال امام علیہ السلام نے مصر کو کنٹرول کرنے کی بھرپور کوشش کی لہذا سب سے پہلے محمد بن ابی حزیفہ کو بھیجا وہ اطاعت گزاری میں بھی بہت ایک آگے تھے اور کمال رکھتے تھے اور میدان جنگ کے بڑی مہارت رکھتے تھے اس لیے انہیں شکست دینا اتنا آسان نہیں تھا لیکن محمد بن نبی بکر کو بعض خصوصیات کی وجہ سے تولیت مصر کی دے دی محمد بن نبی بکر نے خربتہ کے علاقے کو چھیڑ دیا اور انہیں کہا کہ تمہیں پاس دو ہی ہیں محمد بن نبی بکر سے پہلے انہیں چھیڑا نہیں گیا تھا خربتہ ایک علاقہ تھا وہ وہاں پہ ناس بھی زیادہ رہا کرتے تھے اور سارے خلیفہ سبوم کے انتہائی شہدائی اور انتہائی ان کے حمایتی تھے تو پورا مصر اس نے آکے محمد بن نبی بکر کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی سوائے اس علاقے کے لوگوں نے اب اس علاقے کے لوگوں کو محمد بن نبی بکر سے پہلے پہلے کچھ بھی نکا گیا تھا انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ انہوں نے آگے کہا کہ ہم بیعت تو نہیں کرتے ابھی ہم سوچ رہے ہیں لیکن آپ کے خلاف بھی کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے تو محمد بن نبی بکر جب حاکم بنے والی بنے تو انہوں نے کہا کہ تمہارے پاس یہ راہ نہیں ہے کہ تم سوچو اور ہمارے خلاف بھی قدم نہ اٹھاؤ تمہارے پاس ایک ہی راہ ہے یا ہمارے ہاتھ میں بیعت کرو یا جنگ کرو تو انہوں نے محمد بن نبی بکر سے جنگ مول لینا اسے قبول کر لیا اور بیعت نہیں کی اور محمد بن نبی بکر کے ساتھ تھوڑی سی جھڑپے ہوئیں لیکن وہ پیچھے ہو گئے اور انہیں پھر چھوڑ دیا کیونکہ حالات مزید قراب ہونے کا اندیشہ تھا اس لیے خربتہ کے اس علاقے کو مصر کے اس علاقے کو کچھ نہیں کہا اب جب جنگ سفین ختم ہوئی تو معاویہ نے عمر بن آس کو ملا کے جب اقدام کرنا شروع کیا مصر کی طرف تو اسی علاقے کے افراد کو اپنے ساتھ ملایا اور یہ پہلے ہی منتظر تھے کیونکہ اگر معاویہ کا ساتھ نہ دیں تو بالاخر محمد بن نبی بکر کی تلوار سے تو قتل ہونا پڑے گا لہذا انہوں نے فوراں فوراں ساتھ دینے میں ہی عقل مندی شمار سمجھی اور معاویہ بن حدیج اور اس طرح کے دیگر افراد جو انتہائی ناصبیت اپنے دلوں میں رکھتے تھے امام علیہ السلام کو کھل عام گالم گلوچ کیا کرتے تھے وہ آ کے پیوست ہو گئے امر آس چونکہ خلیفہ دوم کے دور میں اور خلیفہ سووم کے ابتدائی سالوں میں مصر کا حاکم رہا ہے اس لیے امر آس کو بڑی دقت سے مصر کے بارے میں خبر تھی کہ کونسا علاقہ کیسا ہے اور کونسے قبیلے کیسے ہیں اس لیے امر آس کو ہی یہ مہم معاویہ نے دی کہ وہ جائے اور مصر کو فتح کرے اچھا یہاں پہ ایک اور شخصیت کا بھی تذکرہ مختصر طور پہ کرنا ضروری ہے کہ جن کو امام علیہ السلام حکومت دینا چاہتے تھے کہ محمد بن ابی بکر کو کسی اور جگہ کی حکومت دے دیں اور یہاں پہ ایک ایسے شخص کا حکومت دی جائے کہ جو جنگی مہارتوں میں بھی بہت قابلیت رکھتا ہو کیونکہ جنگی مہارتوں میں قابلیت کی وجہ سے یا جنگی مہارتوں میں تجربے کی وجہ سے وہ اتنی محلتی دشمن کو نہیں دے گا کہ دشمن آکے ایک علاقے کی اوپر اپنے قدم جمع لے یا سازش کر کے لوگوں سے تعلقات پیدا کر لے محمد بن ابی بکر اطاعت کے اعتبار سے سمجھداری کے اعتبار سے امام علیہ السلام کی محبت اور لگاؤ کے اعتبار سے تمام اصحاب میں نمائی حیثیت کے مالک تھے لیکن جو جنگی تجربہ تھا اس جنگی تجربے میں ان کی مہارتیں بہت زیادہ نہیں تھی کیونکہ ایک تو کم سن اٹھائی سالہ عمر تھی جنگ بھی انہوں نے اپنی زنگی میں ایک ہی لڑی ہوئی تھی لہذا امام علیہ السلام چاہتے تھے کہ محمد بن ابی بکر کی جگہ پہ امام علیہ السلام حاشم بن اعتبار کو وہاں پہ بھیج دیں حاشم بن اعتبار کون شخصیت ہیں حاشم بن اعتبار کا بھی شمار انہی افراد میں ہوتا ہے کہ جن کو امام علیہ السلام انتہائی چاہتے تھے اور وہ امام پہ فضا ہونے والے افراد ہیں ایک ہمارے ہاں سیوسند روایت ہے اور بڑی دلچسٹ روایت ہے اس روایت میں پانچ ایسے افراد کا تذکرہ کیا گیا ہے جو باپ کے اعتبار سے امام کے مخالفین میں سے ہیں اور انہوں سے بعض کے دینی اسلام کے مخالف ہیں ماں کے اعتبار سے وہ امام علی علیہ السلام کے موافق ہیں یعنی پانچ ایسے افراد کے پیدا ہوئے ہیں دشمن کے قوم اور قبیلے میں لیکن ان کی زندگی اور فداکاری اور جان ساری اور ان کی قربانی وہ ساری کی ساری امام علیہ السلام کے لیے خرچ ہوئی ان میں پہلی شخصیت محمد بن نبی بکر ہیں کہ ہم پیچھے پیچھلے درس میں سارے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں کہ محمد بن نبی بکر امام علیہ السلام کے ہاتھوں میں بیعت کی اپنے والد سے بھرات اور بہزاری کی اوپر یہ شرط لگائی کہ میں اپنے والد سے بہزار ہوں اور رہوں گا اور بھرات کا اظہار کرتا ہوں دوسری شخصیت جس کا نام لیا جاتا ہے وہ یہی حاشم بن عطبہ ہیں حاشم بن عطبہ بن ابی وقاس سعاد بن ابی وقاس تو آپ نے نام سنا ہو گیا معروف صحابی ہیں اور سعاد بن ابی وقاس کے ہی بیٹے عمر بن سعاد وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کی خلاف لشکر لے کے آیا یعنی عمر بن سعاد کا جو کزن ہے وہ ہیں حاشم عمر بن سعاد کے چچا کا بیٹا حاشم ہے عمر بن سعاد وہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں شمار ہوا اور عمر بن سعاد کا کزن چچازاد بیٹا حاشم وہ امام علی علیہ السلام کا انتہائی فدہکار ایک جانسار صحابی بھی تھے اور جانسار ان کے مجاہد بھی تھے حاشم جو ہیں وہ عطبہ کے بیٹے تھے اور عطبہ جو ہیں وہ سعاد کے بھائی بھی ہیں عطبہ بن ابی وقاس وہی شخص ہے جس نے جنگ احد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کو زخمی کیا یعنی حاشم کے جو والد ہیں وہ کفر کی حالت میں مر گیا عطبہ یعنی یہ کافر اتنا شدید دشمن ہے امام علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ رسول اللہ کے جنگ احد میں ہونٹوں کو زخمی کرنے والا اور دانتوں کو زخمی کرنے والا عطبہ ہے عطبہ بن ابی وقاس اور اسی عطبہ بن ابی وقاس کا جو بیٹا ہے حاشم وہ امام علیہ السلام کا انتہائی جانسار صحابی ہے اور انتہائی فداکار صحابی اس کی کونیت ابو عمر تھی اور لقب اس کا مرقال تھا مرقال کہتے ہیں کہ جو جنگ میں انتہائی تیزی کے ساتھ دشمن کی پر حملہ کرتا ہے یعنی ویسے مثلا خاص انداز میں چل رہا ہے دشمن جیسے ہی آئے گا تو اتنی تیزی سے اوپر حملہ کرے گا کہ دشمن کو بچنے کا موقع ہی نہیں ملتا اس چال کے ساتھ اور اس طریقے کے ساتھ جو دشمن کی پرتیزی سے حملے کیا جاتے تھے اسے مرقال سے تعبیر کیا جاتا ہے تو حاشم بن عطبہ وہ جنگوں میں بہت مہارت رکھتے تھے اور خلیفہ دوم کی دور میں بھی انہوں نے جنگوں میں حصہ لیا وا تھا جنگ یرموک بھی انہوں نے لڑی تھی جنگ یرموک میں ان کی ایک آنکھ ضائع ہو گئی شہید ہو گئی اس لیے ایک آنکھ سے نابینا تھے لیکن حاشم بن عطبہ امام علیہ السلام کے لئے انتہائی جذباتی تھے کسی ایک کو بھی قبول نہیں کرتے تھے امام علی علیہ السلام کے مقابلے میں اور امام علیہ السلام بھی انہیں بڑا چاہتے تھے لہٰذا حاشم بن عطبہ کہ اگرچہ وہ عطبہ کے فرزند ہیں اور عمر بن سعد کے کزن ہیں لیکن امام کے فدہکار ہیں اور یہ مجاہد شخصیت کے معاویہ اس سے بہت گھبراتا تھا کہ جب جنگ سفین میں ایک پورا تاریخ میں چپٹر تفصیلی طور پر آیا ہے اردو میں چونکہ یہ تبری موجود ہے آپ اس میں بھی یہ ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ حاشم بن عطبہ کی شہادت انتہائی تفصیل سے تاریخ نے بیان کی ہے اور اس میں ذکر کیا ہے کہ حاشم بن عطبہ کوئی جنگ کے موقع میں امام نے اپنے طور پر ایک تانہ دیا یعنی وہ مزاہ مزاہ کیا جنگ کے مورد میں اور امام علیہ السلام نے فرمایا کہ آخر کب تک تم یہ روٹی اور دودھ پیتے رہو گے یعنی کب تم نے شہید ہونا ہے تو تب اس نے کہا کہ یا امام اس دفعہ آپ جنگ دیکھیں تو میں دوبارہ لوٹ کے آنے والا اب نہیں ہوں لہذا جنگ سفین میں دشمن کے پورے کے پورے جم کی اوپر اکیلے تنوں تنہا حملہ کر دیا کرتے تھے جنگ سفین میں امام علیہ السلام نے اپنا پرچم بردار اسی حاشم بن عطبہ کو قرار دیا اور جناب حاشم کی مدہ و ستائش آئیم اہل بیت علیہ السلام نے پھر آکے کی اور بتایا کہ یہ امام علیہ السلام کی جانسار صحابی اور سیوسند روایت رجال کشی میں امام صادق علیہ السلام سے وارد ہوئی ہے جنگ سفین میں ان کی ایک ٹانگ بھی کٹ گئی اور جب ٹانگ کٹ گئی تو تب بھی انہیں کہتے رہے کہ آگے نہ جائیں تو انہوں نے پھر بھی اس کو کان نہ دھرے اور معاویہ کی فوج کی پر آگے بڑھ بڑھ کے حملے کی یہاں تک کہ معاویہ اتنا خوفزادہ ہو گیا کہ اس نے کہا کہ اگر اس کو ادا مارا تو یہ تو پورے عرب کو قتل کر ڈالے گا بالاخر حاشم بن عطبہ جنگ سفین میں شہید ہوئے یہاں پہ محمد بن عبی بکر کے حوالے سے نحجب علاغہ میں سکسٹی ایٹ نمبر امام کا خطبہ ہے چھاسٹھ نمبر بھی ہے بعض جگہوں پہ اور بعض جگہوں پہ سکسٹی ایٹ نمبر ہے دو لائنیں ہیں بڑی چھوٹی سی یعنی آپ یہ کہیں کہ کلام ہیں امام علیہ السلام کا امام فرماتے ہیں کہ جب محمد بن عبی بکر کو مصر کی حکومت دی اور انہوں نے مصر کی حکومت لی اور پھر شہید ہو گئے تو اس وقت امام علیہ السلام نے یہ جملے فرمائے تھے اور یہ جملے بھکیہ قطب میں بھی موجود ہیں امام فرماتے ہیں وقت ارد تو تولیت مصرہا تولیت مصرہا ہاشم بن عطبہ کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ میں مصر کی حکومت حاشم بن عطبہ کے حوالے کر دیتا ہے میں یہ چاہتا تھا وقت ارد تو میں یہ چاہتا تھا تولیت مصرہ مصر کی تولیت اور حکومت حوالے کر دوں حاشم بن عطبہ کے باس اگر میں یہ حکومت مصر کی حاشم بن عطبہ کو دے دیتا تو وہ ایک لہزے کے لیے بھی دشمن کے لیے اتنی فرصت ہی نہ پیدا کرنے دیتے کہ وہ کسی میدان میں اپنے قدم جمع سکے یعنی کوئی راہ ہی خالی نہ چھوڑنے دیتے کہ دشمن وہاں پہ آ جائے اور انہیں کسی قسم کی بھی فرصت میدان میں نہ دیتے بلا ذم من لے محمد بن عبی بکر کہ میرے اس کلام کہنے سے محمد بن عبی بکر کی مضمت کرنا مقصود نہیں ہے محمد بن عبی بکر کی مضمت کی وجہ سے میں یہ نہیں کہہ رہا محمد بن عبی بکر تو میرا محبوب ہے میں اسے محبت کرتا ہوں وہ تو میرا حبیب ہے اور یہ تو میرے ہاتھوں میں پلا بڑا تھا محمد بن عبی بکر میں کیسے اس کی مضمت کے لیے لفظ کہہ سکتا ہوں لیکن یہ والے حالات نہ پیش آتے اور مصر دشمن کے ہاتھوں پہ نہ چڑتا اور اس کی بنیادی وجہ کیا ہے کہ حاشم بن عطبہ جو ہیں وہ چونکہ جنگی محارتوں میں بہت زیرک اور محارت رکھتے تھے تو دشمن کو یہ فرصتی محیہ نہ ہو پاتی بہرحال آپ نے اس جگہ پہ یہ ملاحظہ کیا کہ مصر میں اسباب جم ہو گئے اب جب اسباب جم ہو گئے تو ہم نے پچھلے درس میں ایک حد تک اس چیز کو پڑھا کہ معاویہ نے پہلے خط لکھا محمد بن عبی بکر کو پھر عمر بن عاص نے لکھا اور پھر ان کو ڈرائیا دھمکایا ان دونوں افراد نے محمد بن عبی بکر کو اور پھر محمد بن عبی بکر نے اس موقع پر امیر الممنین علیہ السلام کو ایک مکتوب لکھا امام نے اس مکتوب کے جواب میں محمد بن عبی بکر کو یہ بالخصوصیت کے ساتھ یہ کہا کہ کسی بھی صورت میں وہاں پہ تم اپنے قدم نہ چھوڑنا کسی بھی صورت میں اپنے قدم نہ وہاں پہ چھوڑنا یعنی اس جگہ کو کسی طرح سے نہ چھوڑنا میں اس مکتوب کو کیونکہ وہ تبری میں بھی مکتوب وارد ہوا ہے اس کا کچھ حصہ آپ کے سامنے پہلے پڑھ دیا تھا اس کا کچھ حصہ میں بھی آپ کی خدمت میں بحار الانوار سے اور الغارات دونوں شیعہ کتابیں ہیں الغارات اصل کتاب ہے قدیمی کتاب ہے غیبت سغرہ کی کتاب بنتی ہے یہ اور صاحب بحار نے اسی کتاب سے اپنے اس کتاب میں اس مکتوب کو امام علیہ السلام کے مکتوب کو نقل کیا ہے اس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں اما بعد فقد آتانی رسولوکا بے کتاب ہی کا محمد بن نبی بکر کے نام لکھا کہ تمہارا جو خط لینے والا نمائندہ ہے وہ میرے پاس آیا اور اس نے میں نے تمہارے خط کو پڑھا ہے تذکر انہ ابن عاز قد نزالا آدانی مصر فی جیشن جرارن کہ تم نے اس میں یہ لکھا ہے کہ ابن عاز جو ہے وہ مصر کے سرزمین میں داخل ہو چکا ہے اور ایک بڑے لشکر کے ساتھ جو طبعہ بربادی پھیر دے اس کو لے کے ٹھیرا ہوا ہے پھر آگے وہ لکھتے ہیں کہ وَإِنَّ مَنْ كَانَ عَلَى مِثْلِ رَأْيَهِ قَدْ خَرَجَائِ لَيْهِ اور جو محمد ابن عمر بن عاز کا ہم رائے تھا ہم خیال تھا وہ عمر بن عاز کے ساتھ جا کے مل چکا ہے وَخْرُوجُ مَنْ كَانَ عَلَى رَأْيَهِ خَيْرٌ لَكَ مِنْ اِقَامَتِهِ تو امام فرماتے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے یہ بات کہ مصر کے لوگوں نے بھی عمر بن عاز کا ساتھ دینا شروع ہو گئے ہیں اور اس کے پاس جمع ہو گئے ہیں اور وہ لوگ بھی اس کے ساتھ شریک ہو گئے ہیں جو تم سے ان کو بہتر سمجھتے ہیں لیکن اس کے باوجود کہ امام کو اس نے لکھا تھا کہ لوگ ان کے ساتھ ملنے شروع ہو گئے ہیں اور محمد بن عبی بکر کا ساتھ چھوڑے ہیں تو امام نے کہا کہ اگر لوگ جتنا بھی ساتھ چھوڑے تب بھی تم نے اپنی جگہ کو نہیں چھوڑنا وَضْمُمْ إِلَيْكَ شِيعَ تَكْ اپنے شیعوں کو اپنے ساتھ ملاؤ وَأَوَّلِ الْحَرَسَ فِي عَسْكَرِكَ اور اپنے اس لشکر میں آگے آگے اپنے ان پہرداروں کو رکھ لو وَنْدُبْ إِلَيْا الْقَوْمِ اور اس قوم کے مقابلے میں یہ جو عمر بن آس اور مصری جو اس کے پیچھے جا کے کھڑے ہو گئے ہیں ان کے مقابلے میں کنانا بن بشر کو تم بھلا لو اس کا ساتھ لو کنانا بن بشر کے حوالے سے ہم گزشتہ درس میں ملحظہ کر چکے ہیں کہ خلیفہ سیوم کے قتل میں سب سے آگے آگے تھے کنانا بن بشر المعروف بن نصیحات یہ وہ شخصیت ہیں کنانا بن بشر جو نصیحت کرنے میں شہرت رکھتے ہیں یعنی مد مقابل اللہ کی راہ میں قدم اٹھاتے ہیں اور مد مقابل جو لشکر ہو جیسا فرد ہو اس کو اللہ کی راہ میں نصیحت کرتے ہیں وہ تجرباتیں اور جنگی تجربہ بھی بہت زیادہ رکھتے ہیں کنانا بن بشر والبع سے اور شدید جنگ لڑتے ہیں یہ تین صفات بھی آنکی کنانا بن بشر کی یعنی ایک نصیحت ہے اللہ کی راہ میں نصیحت کرتے ہیں آگلے کو یہ نصیحت بہت اہمیت کی حامل چیزہ روایات میں وارد ہوا ہے کہ ایک مومن کا تو سے مومن بھائی کی اوپر حق ہے اور وہ حق یہ ہے کہ جب ملے اسے ایک نصیحت کرے ہمارے ہاتھ تو وہ کہتے ہیں کہ پیچھے ہی پڑ گئے ہمارے کیا نصیحت کرنے آگئے لیکن یہ مومن بھائی کا حق ہے اور نصیحت بھی اللہ کی راہ میں کرے کہ جس میں اس کی اصلاح ہو یا اپنی باہمی طور پر دونوں کی اصلاح ہو بہرحال یہ تین صفات تھی نصیحت ہے تجربہ ہے اور اس میں شدید جنگ ہے پھر امام فرماتے ہیں وَأَنَا نَادِبٌ إِلَيْكَ النَّاسَ عَلَى الصَّعْبِ وَالذُلُولِ کہ میں لوگوں کو تمہاری طرف بھیجنے والا ہوں کہ وہ ہر جگہ سے صاب کہتے ہیں سخت جگہ کو ذلول کہتے ہیں نرم مٹی کو یعنی میدانی علاقوں سے پہاڑی علاقوں سے موسم کی سختی ہیں ہر گھاٹی اور ہر سختی کو پار کر کے جو تم تک پہنچ جائیں ایسے افراد کو میں بھیجنے والا ہوں لہٰذا فَاسْبِرْ لِعْدُوبِكَ تم اپنے دشمنوں کے مقابلے میں صبر کرو وَمْزِعْلَى بَصِیرَتِكَ اور اپنی بصیرت کے ساتھ تم قدم اٹھاؤ پوری بصیرت کے ساتھ یعنی جنگیں جوش اور جذبے سے نہیں ہوتی ہیں جنگیں سپائیوں کی اور فوجیوں کی کسرت سے بھی نہیں لڑی جاتی ہیں جنگیں کاملاً بصیرت کے ساتھ اور تدبیر کے ساتھ لڑی جاتی ہیں اور امیر الممنین علیہ السلام سے بڑھ کر اس روح زمین کی اوپر کوئی جنگی تدبیر کا ماہر موجود نہیں ہے لیکن مسائل کہاں پہ اُبھرے کہ بقیہ امام علیہ السلام نے جو اس کو اس میں لکھا نصیحتیں کی وَقَاتِلْهُمْ عَلَى نِيَّتِكَ اپنی نیت خالص رکھتے ہوئے دشمن سے قتال کرو وَجَاهِدْهُمْ مُحْتَسِبًا لِلَّهِ سُبْحَانَهُ اللہ سے عجر کو طلب کرتے ہوئے سبر کرتے ہوئے ان دشمنوں سے قتال کرو اس کی جواب میں محمد بن نبی بکر نے بڑا حصلہ افضاء جواب میں لکھا کہ میں ادھر ڈٹا رہوں گا اور کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے اور پھر معاویہ کو بھی بڑا سخت جواب دیا اور محمد بن نبی بکر نے عمر آس کو بھی بڑا سخت جواب دیا وہ جواب میں سے ہم کچھ حصہ پڑ چکے ہیں اب جنگ کے لیے حالات آگئے آمن سامنے افراد آگئے دونوں لشکر یعنی عمر آس خاموشی کے ساتھ مصر کے اندر داخل ہو گیا تھا اور اس نے ایک بڑا لشکر معاویہ نے اسے دیا تھا چار ہزار یا بعض اس سے بھی اوپر عدد بیان کرتے ہیں اور دوسری طرف سے اہل مصر ساتھ ملنا شروع ہو گئے ابھی آپ اس کو یعنی ان تین نقاط کے بعد ہم اب اس شہادت کے مورد میں وارد ہوں کہ جس طرح سے محمد بن نبی بکر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے کہ اولا عمر بن آس جو کہ ایک تجربہ کار مصر کا فاتح بھی تھا حاکم بھی رہا ہے اور مصری لوگوں کے مزاج سے بھی واقف ہے اور مصر کے چپے چپے سے واقف ہے لہذا ایسا فرد جس نے ایک سرزمین کو فتح کیا ہو اور اس کی اوپر کئی سال حکومت کی ہو وہ بہتر طور پر اس سرزمین سے واقف ہوتا ہے تو عمر آس کو یہ خوبی حاصل تھی نمبر دو شام کا ایک بڑا لشکر اس کے ہمراہ تھا چار یا چھ ہزار یا اس سے کچھ اوپر عدد کا لشکر عمر بن آس کے ساتھ موجود تھا نمبر تین کہ جو شام کے اندر خربتہ یا اس طرح کے بعض دیگر علاقے اس میں جو باغی حضرات موجود تھے وہ فوراں عمر بن آس کے ساتھ مل گئے جن میں سب سے بڑا نام معاویہ بن خدیج یا ختیج دونوں طرح سے یہ پڑا گیا ہے معاویہ بن خدیج کا لشکر تھا نمبر چار کہ مصریوں نے جب یہ دیکھا کہ معاویہ اب ادھر جنگ کے لیے قدم بڑھا رہا ہے اور عمر بن آس ادھر آ رہا ہے کہ جو پہلے حاکم بھی رہا ہے اور پھر شام ہی کیا ایک بڑا گروہ جو ہے وہ ان کا ہمراہ بن چکا ہے تو انہوں نے محمد بن ابی بکرہ کا ساتھ دینا چھوڑ دیا آستہ آستہ افراد کھسکنے لگ گئے خموشی کے ساتھ اٹھ کے نکلنے لگ گئے بعض ہیں کہ جنہوں نے گھروں میں پناہ لینے میں ہی آفیت سمجھی اور بعض ہیں کہ جو دشمن کے ہم رائے اور ہم خیال بن گئے اور عمر بن آس کے لشکر میں جا کے شامل ہو گئے اور اس طرح سے پھر ایک وسیل لشکر عمر بن آس کا وہ سامنے آ گیا اب محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھی لشکر ایسا نہیں ہے اور انہوں نے کنانہ بن بشر کو فوراں ملا لیا کنانہ بن بشر کے پاس دو ہزار افراد کا لشکر تھا لیکن کنانہ بن بشر وہ شخصیت ہیں جو جنگی مہارتے بھی رکھتے ہیں اور جنگی حربوں سے بھی واقف ہیں اور محمد بن ابی بکر کے ساتھ بھی تقریباً دو ہزار افراد کا لشکر موجود ہے اب ویسے یہ تعداد کوئی ایسی نہیں ہے کہ جنگ میں فتح نہ حاصل کی جا سکے یہ بہت قابل توجہ بات ہے یعنی اگر اس جگہ پہ محمد بن ابی بکر کی جگہ حاشم بن عطبہ ہوتے جنگوں میں انتہائی مہارت رکھتے تھے تو وہ ایک ایسی تدبیر چلتے کہ ممکن تھا کہ عمر بن آس اپنی تمام تدبیر کے ساتھ کامیاب نہ ہو سکتا یا اگر مالی کشتر پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے کیونکہ مالی کشتر چلے تھے تو معاویہ نے پورے کے پورے علاقوں میں منادی کرا دی تھی یعنی لاؤڈ سپیکر پہ علانات ہو گئے تھے کہ مالی کشتر جو ہے وہ چل پڑا ہے اس لیے سارے کے سارے اللہ کی بارگاہ میں بددعا کریں کہ مالی کشتر نہ پہنچ بائے اور اگر وہ پہنچ گیا تو اے شامی اپنی خبر لے لو یہ تاریخ کی قطب میں معاویہ کے الفاظ وارد ہوئے کہ اس قدر گھبراتے تھے شام والے مالی کشتر سے اسی طرح حاشم بن عطبہ سے وہ گھبرائیہ کرتے تھے لیکن مالی کشتر کی حیبت کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ شام کے ساتھ جو امام علی اللہ علیہ السلام کے بارڈر ملتے تھے اور سارے بارڈر کی اوپر علاقے تھے ان علاقوں کی اوپر حاکم امام نے مالی کشتر کو بنایا ہوا تھا اور مالی کشتر نے ان تمام کی تمام حملوں اور دہشتگردیوں اور غارات کو قابو میں رکھ کے مالی کشتر کو ناکام کیا ہوا تھا وہ کسی کو بھی بھیجتا مالی کشتر کے سامنے کوئی کامیاب نہیں ہو پاتا تھا اب جب یہ جاسوسوں نے خبر دی مالی کشتر کو بھیجا جا چکا ہے اور راہ ساری ہموار ہو چکی ہے اور مصری ہیں ان کے مالی کشتر کو بھیجنے سے پہلی امام علیہ السلام نے مصر میں کئی مکتوب بھیجے اور اہل مصر کو خطاب کر کے مالی کشتر کی حمایت کرنے کا حکم دیا اور زمینہ فراہم کیا لہذا معاویہ نے ایک اعلان کر دیا تھا شام میں کہ تم لوگ دعا کرو دعا کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ اللہ تعالی مالی کشتر سے ہمیں بچا لے کیونکہ اگر مالی کشتر مصر پہنچ گئے تو پھر تو تم لوگ اس کی آفات سے نہیں بچ سکتے تو یہ مالی کشتر راہ میں ہی شہید ہو گئے اور ایک سازش کے ذریعے سے شہید ہو گئے جس پر امام علیہ السلام بہت غمناک ہوئے ہیں محمد بن ابی بکر کی جگہ پہ اگر یہ دو شخصیات مسکوئی ایک پہنچ جاتی تو پھر اس میدان کارزار اس میدان کا نقشہ ہی جدہ ہوتا لہذا اب محمد بن ابی بکر چونکہ ایک جنگ لڑے ہوئے ہیں تجربہ اس طرح سے بہت بہاری تجربہ نہیں رکھتے تو انہیں دو ہزار افراد بھی کم نظر آ رہے تھے یہ وہ وجہ تھی کہ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں تمہاری طرف ایک بہاری لشکر بھیجنے والا ہوں جو میدانوں سے چٹانوں سے ہوتا ہوا تیزی کے ساتھ تم تک پہنچے گا تو وہ میں تمہاری طرف تیزی سے پہنچ رہا ہوں تم نے دشمن کو روک کے رکھنا ہے اور روک کے رکھنے کے لیے چار ہزار کا لشکر بہت تھا کیونکہ کنانا بن بشر جو ہیں وہ تو بالاخر ایک تجربہ کار ایک سپاہ سالار سردار اور ایک بہادر شخصیت تھے لہذا اب ہوا کیسے کہ محمد بن ابی بکر داخل مصر میں ہی رہے اور آگے بھیج دیا بشر بن کنانا کو ان کی دو ہزار فوج کے ساتھ تبری نے اس کو رقم کیا ہے الغارات میں بھی آیا ہے وہ بہار و لنوار میں بھی علامہ ملسی رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح سے نقل کیا ہے کہ بشر بن کنانا بن بشر دو ہزار نفر کو لے کے جنگ کے لیے نکلے اور محمد بن ابی بکر کے پاس بھی دو ہزار افراد کا لشکر تھا لیکن آگے کس کو رکھا کنانا بن بشر کو اور ان کے پیچھے پیچھے محمد بن ابی بکر کا لشکر تھا لہذا مقدمات الجائش جائش لشکر کو کہتے ہیں مقدمہ کہتے ہیں جو سب سے آگے ہو مقدمات الجائش پہ کنانا بن بشر تھے عمر بن آج کی طرف سے اب لشکر جب آگے بڑھا تو انہوں نے کنانا کے ساتھ جھگڑا وہ پہلا ایک مارکہ آرائی کی یا پہلی جھڑب جو ہے وہ کنانا کے ساتھ کنانا کے ساتھ ہوئی تو جب کنانا کی لشکر کے قریب آئے تو اس وقت عمر بن آس نے عمر بن آس نے ایک اور تدبیر چلی بجائے اس کی کہ وہ ایک ہی لشکر رکھتا اور ایک ہی لشکر کے ساتھ دونوں لشکر آپس میں ٹکراتے اس نے پہلے یہ کام نہیں کیا کنانا کے لشکر دو ہزار کا کھڑا ہے اور اب جب قریب آتا ہے عمر بن آس اپنے لشکر کو لے کے قریب آیا تو قریب آنے کے بعد کئی دستوں میں بانٹ دیا مثلا پانچ سو بندے اس جگہ پہ پانچ سو ادھر پانچ سو ادھر پانچ سو فلان جگہ پہ بانٹ دیا اور کئی دستوں پہ تقسیم کر دیا اور پھر سب کو ایک ساتھ حملے کا حکم نہیں دیا اب دو ہزار ہیں کنانا ہے کیونکہ انہیں پتہ لگ گیا ہے کہ ان کے پاس بندے ہی زیادہ نہیں ہیں دشمن کو یہ خبر ہو گئی تو دشمن بھی زیرک تھا اسے بتا اگر ہم نے ایک ساتھ چڑھائی کی تو ہمارا بڑا نقصان ہو سکتا ہے تو انہیں تھکایا جائے ان کے پر خوف تاری کیا جائے ان کے خوصلے توڑے جائیں لہذا عمر بن آس نے ایک ایک دستہ کر کے بھیجتا پہلا دستہ گیا کنانا کے ساتھ مقابلہ کیا پھر اس کے بعد وہ دستہ واپس آیا اس کا کچھ نقصان ہوا پھر دوسرا دستہ گیا اور جو دستہ آتا کنانا انتہائی شدت کے ساتھ اس کی اوپر حملہ کرتا اور اس قدر شدت کے ساتھ حملہ کرتا کہ دھکیلتے ہوئے عمر بن آس کے پاس واپس پہنچا دیتا اب یہ دیکھا ہے جب عمر بن آس نے کہ یہ جو میرے ساتھ لشکر ہے یہ تو سب دستہ ازمال یہ کنانا بن بشر کو توڑنا تو ہمارے بس میں نہیں ہے لیکن یہ دیکھا کہ یہ تھک چکے ہیں ان کی اوپر ایک پریشر ڈل چکا ہے لیکن اس کی باوجود تو وہاں پہ معاویہ بن خدائج سے اس نے ایک تعاون بر حاصل کیا عمر بن آس نے معاویہ بن خدائج سکونی کو طلب کیا اور کہا کہ تم اپنا پورا لشکر لے کے وارد ہو جاؤ اس کو ابھی میدان میں لائی نہیں تھے اچھا یہاں پہ اصل مسئلہ کہاں پہ ہے کیونکہ عمر بن آس جس لشکر کے ساتھ لڑ رہا تھا وہ شام سے آئے وے تھے اور شام سے جو بندے لڑ رہے ہیں وہ مصر والے نہیں ہیں اور مصر والے شامی نہیں ہیں تو اس لیے وہ دوسری علاقے کے لوگوں کو مد مقابل اس وجہ سے بھی سختی اور شدت دکھاتے تھے کیونکہ ان کے قوم اور قبیلے کے نہیں ہیں لیکن معاویہ بن خدائج وہ اہل مصر ہی کا ہے اور مصری قبائل سے تعلق رکھتا ہے آپس میں عزیز وزشتہ داریاں موجود ہیں اور وہ سارے طریقے بھی جانتا ہے کہ کنانا بن بیشور اور اس کے ساتھ کون کون افراد ہیں لہذا عمر بن آز اس نے اپنے وہ بکھرے وے دستوں کو تھوڑا پیچھے کیا اور معاویہ بن خدائج اس کو کہا کہ اب ایک لشکر بنا کے آؤ اور جب اس نے ایک لشکر بنایا تو وہ دور سے ایک کالا لباس پنایا یا کالا انہوں نے اوپر کپڑا اوڑا تھا جس کی وجہ سے وہ اس طرح سے محسوس ہوتا ہے لمبائی میں اسے لے کے آئے کہ گویا کہ کالی آندی اکتے جی سے آ رہی ہے تو وہ ایک بہت بھاری لشکر لے کے آئے یعنی اس کی ممکن ہے کہ چار ہزاریاں اس سے بڑھ کر ایک تعداد ہو جو معاویہ بن خدائج لے کے آیا لہذا معاویہ بن خدائج اس نے اپنے پورے لشکر کے ساتھ آ کے صرف ایسا نہیں ہے کہ سامنے سے حملہ کیا ہو بلکہ اس نے یوں چاروں طرف سے گھیرنے کی کوشش کی یعنی لمبائی میں یوں آ کے پھر چڑائی میں گھیرا پورے لشکر کو اور لشکر کو گھیر کے پھر پورے طور پہ شدت کے ساتھ حملہ کیا اور اس شدت سے حملہ جب کیا معاویہ بن خدائج نے تو انہی فوجیوں کے پیچھے پیچھے عمر بن آز کے فوجیوں نے بھی حملہ کر دیا اور اس طرح دو تین گناہ ایک حملہ کنانہ بن بشر کی اوپر ہوا اور اس کے نتیجے میں کنانہ بن بشر کے ساتھی ایک بڑی تعداد میں شہید ہو گئے اور اس کے جو بقیہ بچے کچھ ساتھی تھے وہ بھی گھوڑوں سے نیچے اتر آئے اور اس وقت کنانہ بن بشر قرآن کریم کی یہ آیت پڑھ رہے تھے کہ وَمَا كَانَ لِلنَّفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ کسی نفس کو کبھی بھی موت اس وقت تک نہیں آتی جب تک اللہ کا اذنہ ہو کتاباً مُعجَّلہ اور یہ وقت موت اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہوا ہے وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو دنیا کا ثواب لینا چاہتا ہے ہم اسے یہ ثواب دے دیتے ہیں وَمَنْ يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَ نُؤْتِهِ مِنْهَا اور جو آخرت کا ثواب لینا چاہتا ہے ہم اسے آخرت کا ثواب دے دیتے ہیں موسانجز الشاکرین اور ہم انقریب شاکرین کو جزا دیں گے یہ آیت پڑھتے ہوئے کنانا جو ہیں وہ دیر تک مخالفین سے جنگ کرتے رہے یہاں تک کہ کنانا بن بیشر راہِ امیر الممنین علیہ السلام میں شہید ہو گئے جب کنانا بن بیشر شہید ہوئے ہیں تو وہاں سے محمد بن ابی بکر وہ پیچھے ہٹ گئے اور پیچھے ہٹے ہیں تو ان کے ساتھیوں نے جب دیکھا کنانا شہید ہو گئے ہیں تو آستا آستا وہ جو بچے کچھے محمد بن ابی بکر کے ساتھ بندے تھے اکثر ان میں سے بھاگ گئے وہ ایسے انہوں نے فرار کیا اور ادھر ادھر ان جا کے پنائیں لے لی اور تھوڑے سے افراد محمد بن ابی بکر کے ساتھ رہ گئے اور یہ جو تھوڑے سے بندے تھے ان میں بھی اب راہِ فرار کے علاوہ چارہ نہیں تھا لہٰذا محمد بن ابی بکر وہ اپنے ساتھیوں کو لے کے پھر پیچھے کی طرف بھاگ گئے اور فرار کیا اب جب فرار کیا تو عمر بن آس اس نے لشکر بھی پھیلا دیئے افراد بھی بھیج دیئے اور جگہ جگہ جا کے محمد بن ابی بکر کو تلاش کرنے لگے محمد بن ابی بکر نے اپنے تمام ساتھیوں کو چھوڑا اور خاموشی سے گلیوں میں مصر کے نکل آئے کبھی ایک جگہ گلی میں بھاگتے کبھی دوسری جگہ بھاگتے اور اس طرح سے چھپ چھپا کے وہ نکلنا چاہ رہے تھے اور عمر بن آس و معاویہ بن خدیج وہ مسلسل محمد بن ابی بکر کے پیچھے تھے کافی دیر اس کے پیچھے بھاگتے رہے محمد بن ابی بکر کے لوگوں سے جو لوگ گزرتے جو لوگ ملتے ان سے پوچھتے کہ یہاں سے کوئی شخص تو نہیں گزرا کہ جسے تم نے دیکھا ہو تو عموماً جواب نہیں دیتے تھے کرتے 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 ایک وحرانے میں آگئے ہوا یہ تھا کہ محمد بن ابی بکر مصر کے گلیوں سے نکل کے مصر کے شہروں کو پار کر کے ایک وحرانے میں جا کے ایک پرانے سے وحران گھر کے اندر یا ایک جو جگہ بنی ہوتی ہے عموماً خرابہ جسے آپ کہتے ہیں یا کچھ چھتے گریمی ہیں کچھ مٹی کے وہ دہ دیوار قائم ہیں وہاں جا کے چھپ گئے تو ان لوگوں کو نہیں مل رہے تھے بلاخر وہ ڈھونتے اس وحران علاقے میں گئے اور وہ جو ٹوٹے پوٹے مکان ہیں اب سب مکانوں کو دیکھنا تو ان کے بس سے باہر تھا لہٰذا انہوں نے لوگوں سے پوچھا تو ایک نو اب ناؤمید ہونے لگے کہ محمد بن ابی بکر تو ہمارے ہاتھ سے نکل گئے تو وہاں پہ معاوی بن خدایج نے کہا کہ میں کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا تلاش کرتا رہوں گا لہٰذا وہ تلاش کرتے رہے ایک ایک گھر کو جا کے انہوں نے ٹوٹولا لیکن محمد بن ابی بکر نظر نہیں آئی اسی اسنا میں دیکھا ویرانے میں ایک شخص گزر رہا ہے تو اس سے پوچھا ہے کہ یار تمہیں کوئی ادھر بندہ نظر آیا ہے کسی کو تم نے دیکھا ہو اجنبی لگا ہو تو اس نے کہا کہ میں نے تو نہیں دیکھا ہاں میں فلام ٹوٹے وے مکان سے گزر رہا تھا تو ایک بدحالی میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا تو انہوں نے ادھو رکھا کہ قسم بخدا یہ وہی محمد بن ابی بکر ہے اور اس بندے سے کہا کہ اس کی نشاندہ ہی کرو اور گئے اور وہاں پہ محمد بن ابی بکر موجود تھے اور اس قدر پیاس کی حالت میں تھے کہ اگر یہ نہ پہنچتے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے شاید شہید ہو جاتے اتنی بری ان کی حالت ہو چکی تھی بہرحال وہ پکڑ کے محمد بن ابی بکر کو باہر لے آئے اب جب باہر لے کے آئے ہیں اور عمر بن آس سامنے موجود ہے اور معاوی بن خدائج کے ہاتھوں میں ہیں تو انہیں باندھ دیا گیا اب جب باندھا گیا تو اسی لشکر کے اندر محمد بن ابی بکر کا بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر بھی موجود تھا عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں ہم سابقہ دروس میں پڑ چکے ہیں کہ یہ ام المومنین کے سگے بھائی تھے عبد الرحمن بن ابی بکر اور امیر المومنین علیہ السلام سے جنگ جمل میں شدید لڑائی کی اور جنگ میں امام علیہ السلام کی مخالفت میں جنگ لڑی اور جنگ جمل کے بعد امام علیہ السلام کی بیعیت نہیں کی اور امام علیہ السلام نے عبد الرحمن بن ابی بکر کو کچھ نہیں کہا عبد الرحمن بن ابی بکر کے بارے میں اہل سنت نے جو تحریر کیا ہے اس کے مطابق وہ معاویہ کی اوپر مسلسل اعتراضات کرتے رہتے تھے یعنی عبد الرحمن بن ابی بکر کے لیے امام علیہ السلام تو قبول نہیں ہے باطور خلیفہ لیکن معاویہ بھی قبول نہیں تھا لیکن یہ بڑی تاجب کی بات ہے جب اس مورد میں پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ عمر بن آس کے لشکر میں عبد الرحمن بن ابی بکر ہیں تو یہاں پہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر معاویہ کے مخالف تھے تو پھر اس لشکر میں کس طرح سے آ کے شامل ہو گئے لہذا تاریخ کے عوراق کے مطابق عبد الرحمن بن ابی بکر نے جنگ سفین میں شرکت نہیں کی نہروان میں شرکت نہیں کی امام علیہ السلام کی باعیت نہیں کی لیکن اب یہ واقعہ جب آتا ہے تو یہاں پہ وہ عمر بن آس کے لشکر میں موجود تھے اور وہاں پہ آ کے عمر بن آس سے اپنے بھائی کی سفارش کرنے لگ گئے اور کہا کہ میرے بھائی کو چھوڑ دیں یہ میرا بھائی ہے تو اس کے عوض جو تم کہو گے ہم وہ کرنے کے لیے تیار ہیں تو وہاں پہ معاویہ بن خدائج آگے بڑھا اس نے کہا کہ نانا بن بش رورس کی ہم ہماری قوم کے اتنے زیادہ بندوں کو تو قتل کرتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی رحم نہیں آیا اور محمد بن ابی بکر کو تم پہنچانا چاہتے ہو تو کہا کہ میں محمد بن ابی بکر کو کسی صورت میں بھی نہیں چھوڑوں گا اور پھر یہ جملے بھولے کہ تمہارے جو کافر ہیں وہ ان سے بہتر ہیں یا تمہارے لیے کوئی الگ سے بھرات صحیفوں میں آگئی ہیں یعنی کافر ہمارے ہوں تو قتل کر دو تمہارے رشتہ دار ہوں تو انہیں بچا دیا جائے یہ کیسا انصاف ہے لہذا معاویہ نے بھی اس کو کوئی چھوٹ نہیں دی یعنی فیصلہ معاویہ کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ ٹھیک ہے معاویہ اگر چھوڑ دے تو محمد بن ابی بکر کو چھوڑ دیا جائے گا کیونکہ معاویہ بن خدائج وہ واحد بندہ تھا کہ جو علج بڑا وہاں پہ عمر بن آس بھی نہیں چاہتا تھا لیکن وہ زیرک انسان تھا خموش رہ اور معاویہ بن خدائج وہ جذبات میں آ گیا تو معاویہ بن ابی صفیان کے پاس یہ کیس لے کے گئے کہ کیا کیا جائے تو وہاں پہ محمد بن ابی بکر بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ مجھے دو گھونٹ پانی پلا دو تو وہاں پہ یہ اس کو محمد بن ابی بکر کو برا بھلا بھی کہتے اور کہتے کہ ایک گھونٹ وہ شخص جس نے عثمان کو قتل کرنے کے لیے قدام کیا ہو اس کی اوپر ایک گھونٹ پانی کا بھی حرام ہے اور اس کے جواب میں محمد بن ابی بکر نے یہ تب کی بات ہے کہ اس موقع پہ معاویہ کی طرف رجوع ہوا کے کیا کیا جائے تو معاویہ بن خدائج نے اس وقت یہ کہا تھا کیونکہ پیاس سے بھی تڑپ رہتے قریب تھا کہ پیاس سے ہی شہادت ہو جاتی تو تب یہ تانہ دیا معاویہ بن خدائج نے کہ ایک کترہ بھی تمہیں اللہ پانی نہ پلائے کہ تم نے جس طرح سے خلیفہ عثمان کی اوپر پانی کو روکا تھا تو محمد بن ابی بکر نے ادھر ہی جواب دیا کہ خدا کی قسم کہ اگر مجھ کو موقع ملتا تو میں تمہیں بھی اور جو تمہارے حامی ہیں ان کو بھی ضرور بزرور قتل کرتا اور پھر پتہ لگتا کہ اللہ کس کو کھولتا ہوا پانی پلائے گا اور کس کو کھولتا ہوا پانی نہیں پلائے گا بہرحال خلاصہ کلام وہاں پہ معاویہ بن ابی صفیان نے کوئی ایسی بات نہیں ہونے دی کہ جس سے محمد بن ابی بکر کا بچا ہو سکے یا یہ بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ یہ بات اگر ہم تجزیہ تحلیل کی صورت میں دیکھیں تو مشکل لگتا ہے کہ وہاں پہ محمد بن ابی بکر کو گرفتار کیا ہوئے اور گرفتار کرنے کے بعد معاویہ جو شام بیٹھا ہوئے اس کی طرف ایک مسئلے کو بھیجا جائے لہذا زیادہ یہی درست ہے اور تبری کے مطابق بھی ظاہران ایسا ہی دکھائی دیتا ہے کہ اسی موقع پہ یہ علج پڑے کہ عبد الرحمن بن ابی بکر اس کوشش میں تھا کہ میں اپنے بھائی کو ازاد کراؤں لیکن معاویہ بن خدائج کیونکہ مصر ہے اس کا قبیلہ ہے عمر بن آس اور پوری فوج موجود ہے اور محمد بن ابی بکر جکڑے ہوئے ہیں اور اس جکڑے ہوئی حالت میں بھی کہ جبکہ قریب المرگ ہو چکے ہیں تب بھی امام علیہ السلام کی اطاعت اور ان کی جانساری کے لیے جذبات رکھتے ہیں اور جو خلیفہ سیوم کے بارے میں پہلے ان کے خیالات تھے اسی کا اظہار دوبارہ وہ کر رہے ہیں تو اس سے مزید جوش میں وہ افراد آگئے اور معاویہ بن خدائج نے کہا کہ میں تمہارے ساتھ ایک ایسا سلوک کروں گا کہ جسے فراموش نہیں کیا جا سکے گا میں تمہیں گدے کی خال میں سیوں گا اور گدے کی خال میں سی کے آگ لگاؤں گا تو محمد بن ابی بکر نے جواب دیا کہ اگر تم میرے ساتھ ایسا سلوک کرو گے تو یہ تو اللہ کی اولیاء کے ساتھ ایسا سلوک ہوتا رہا ہے یہ کوئی میں شخصیت نہیں ہوں اور مجھے امید ہے کہ جو آگ تم مجھ پر جلاو گے اسے اللہ تعالیٰ میرے لئے سلامتی بنا دے گا جسے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لئے سلامتی بنایا بہرحال اور پھر کہا کہ تمہارے اوپر ایسی آگ اللہ تعالیٰ ڈالے گا جیسی نمرود کے ساتھ اللہ نے سلوک کیا یعنی معاویہ بن خدائج اور محمد بن ابی بکر کی آپس میں خوب ایک سخت ترین کلام ہوا یا یہ کہہ سکتے ہیں کہ تو تو میں میں ہونا یا ایک آپس میں الجاؤ کی کیفیت پیدا ہوئی اس صورت میں کیونکہ وہاں پر ایک مراوہ گدہ موجود تھا معاویہ بن خدائج غصے میں تھا آگے پیچھے دیکھ رہا تھا تو دیکھا ایک مراوہ گدہ ادھر موجود ہے تو اس پر جب نگاہ پڑی تو تب اس کے ذہن میں یہ منصوبہ آیا کہ میں تمہیں قتل کروں گا اس خال کے اندر ڈالوں گا اور پھر آگ لگا دوں گا اور معاویہ بن خدائج نے بہانہ بھی یہ بنایا کہ میں تمہیں جو قتل کر رہا ہوں یہ خلیفہ عثمان کے قصاص کے طور پر میں تمہیں قتل کر رہا ہوں اس لئے یہ ظلم نہیں ہے بلکہ قرآن کے عین حکم کے عین مطابق ہے تو اس نے پھر یہ کیا کہ آگے بڑھا اور معاویہ بن خدائج نے آگے بڑھ کے تلوار سے جناب محمد بن ابی بکر کی گردن اڑائی اور پھر ان کے جسد مبارک کو لے کے اسی مرے وے گدہ کی کھال کے اندر ڈالا اور اسے جلا کے پھر راگ بنا کے اسے اڑا دیا یہ خبر جب عم الممنین حضرت عائشہ کو پہنچی تو انہیں اس کا بہت افسوس ہوا اور وہ پھر ہر نماز کے بعد یہ تبری میں لکھا ہے کہ عم الممنین ہر نماز کے بعد معاویہ اور عمر بناس ان دونوں کے لئے بدعا کرتی رہتی تھی اور محمد کے جو محمد بن ابی بکر ہیں ان کے جو بیٹے تھے قاسم قاسم بہت بڑے فقی پھر مدینہ کے نکلے ان کو پھر عم الممنین نے اپنے پاس پالا بوسا اور ان کی پرورش کی یہ ہمارے پاس ایک واقعہ تھا جو ان کی شہادت کا ہے اور یہ شہادت ان کی ارتیس جری کو شابان کے مہینے میں وارہ ہوئی یہ جب شہید ہو گئے تو اس کی پر امام علی علیہ السلام کو بھی خبر ملی اب یہاں پہ امام علی علیہ السلام کی آپ کیفیت کو دیکھیں کہ امیر الممنین علیہ السلام ایک مکتوب لکھا وہ مکتوب نمبر پینتیس ہے اس مکتوب سے ہمیں پتا لگ جائے گا کہ وہ جو لشکر آنا تھا وہ لشکر کہاں پہ غائب ہو گیا کیونکہ اگر امیر الممنین علیہ السلام کا لشکر پہن جاتا تو یہ والے مسائل نہ دیکھنے کو ملتے اور اس قدر بے دردی کے ساتھ افراد کو قتل کرنا کیونکہ یہاں پہ وہ دو قول ہیں محمد بن ابی حضائفہ جن کا ہم پہلے تذکرہ کر چکے ہیں واقدی کا کہنا ہے کہ محمد بن ابی حضائفہ کو پینتیس جری میں ہی حملے کر کے عمر بن آس اور معاویہ نے شہید فلسطین کے مقام پہ کر دیا تھا لیکن حشام قلبی کا کہنا ہے کہ نہیں محمد بن ابی بکر جب شہید ہو گئے تو تب محمد بن ابی حضائفہ کو شہید کیا گیا درست بھی معلوم ہوتی ہے لیکن آئے نحجب العاغہ میں مکتوب نمبر پینتیس پڑھتے ہیں اور اس مکتوب نمبر پینتیس میں اگرچہ یہاں پہ ہمارے پاس دو تین حصے ہیں اسمہ بن عمیز کی کیا کیفیت ہوئی جب وہ شہید ہوئے محمد بن ابی بکر اس کا بھی کتب میں بیان ہوئے کیونکہ وہ والدہ تھی اور ان تک خبر پہنچی امیر الممنین علیہ السلام کی کیا کیفیت تھی جب ان تک خبر پہنچی کہ الغارات میں پورا خطبہ ہے کہ جیسے ہی ایک منادی آیا روتا دھوتا شور مچاتے ہوئے ڈائریکٹ اجازت لیے بغیر داخل ہوا اور خبر دی کہ محمد بن ابی بکر شہید ہو گئے تو اسی وقت امام نے انتہائی اس کا رنج حزن اور ملال ہوا اور فوراں ممبر کی پر گئے اور ممبر پہ پھر ایک خطبہ ارشاد فرمایا اور وہ بڑا خوبصورت اور اہمیت کا حامل خطبہ ہے کہ اگر فرصت ملی تو کل ہم اس خطبے کو اگلے درس میں ہم پڑھیں گے لیکن آج ہم یہ مکتوب نمبر پینتیز کو پڑھیں امیر المومنین علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر کی شہادت کا پھر اپنے تمام والیوں کو مکتوب لکھ کے بھیجا عبداللہ ابن عباس کو جو مکتوب لکھا تھا وہ ہمارے تک پہنچا لہذا عبداللہ ابن عباس کو جو کہ بسرہ کے والی تھے لکھتے ہیں امیر المومنین علیہ السلام اما بعد فَإِنَّا مِصْرَ قَدْ اُفْتُتِحَت کہ مصر کو دشمنوں نے فتح کر لیا اس جملے میں بہت رنج اور غم ہے کہ بلاخر مصر جو ہے وہ دشمنوں کے ہاتھ چڑھ گیا کیوں چڑھا اس کے اسباب امام نے درج کیے ہیں اس کی وجہ کیا تھی اور یہی وجہ آج کے دور میں ہمیں دیکھنی چاہیے یہی وہ اصول اور وہ یہی وہ میارات ہیں کہ اگر وہ نقائص جو اس مکتوب میں امیر المومنین علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہ آج کے شیعہ یا آج کے امت کے درمیان موجود ہیں پھر یہ واقعہ دوبارہ تقرار ہوگا یعنی اسی سے مشابہ واقعات ہوتے رہیں گے مصر کو دشمنوں نے بلاخر فتح کر لیا وہ محمد بن ابی بکر رحمہ اللہ اللہ محمد بن ابی بکر پہ رحمت کرے قدستش ہدا وہ اللہ کی راہ میں شہید کر دیا گئے فَعِندَ اللَّهِ نَحْتَصِبُهُ وَلَدًا اس بیٹے اور بچے کے مارے جانے پہ ہم اللہ ہی سے عجر کے طلبگار ہیں ناسحن یہ ہماری راہ میں ہماری خاطر لوگوں کو نصیحت کرنے والا تھا آپ ان سب واقعات میں نصیحت کا معنی بھی سمجھ رہے ہیں نصیحت اسے نہیں کہتے زبان سے کچھ کہہ دینا واللہ یہ ناسح کیسے ناسح ہیں کہ جو اگلے کی پر چڑھ دوڑیں اگلے کو خوب پکڑ کے دبا دیں اس کے برخلاف پورا کا پورا میدان فرام کریں جو اللہ کی معاصیت اور روح زمین پہ گناہ ہو رہے ہیں حقیقت میں تو شیعہ کو ایسا دکھائی دینا چاہیے تھا اپنے علاقوں میں کوئی کیبل نہیں چلنی چاہیے جس میں فہاش چیزیں آئیں ہاں صحیح چیزیں آنے والی کیبل چلنے میں عیب نہیں ہیں ڈشی ایسی کہ جو فہاشی کو فلاتی اتر جانی چاہیے سوت کی اوپر مبنی جو پورا اقتصادی نظام چل رہا ہے اس کی اوپر سراپہ احتجاج بننا چاہیے وہ پوری دنیا میں امریکہ اسرائیل عالم سلام کو لے کے ایک بلوگ بنا رہے ہیں عرب امارات بہرین قطر تاکہ دبایا جا سکے حق کے پرچم کو سراپہ احتجاج تشیعوں کا بننا چاہیے لہذا تشیعوں سے یہ جو ناصح ہونے کا رنگ ہے یہ نہیں نکلنا چاہیے امیر الممنین علیہ السلام اور بقیہ عمارات علیہ السلام کے دور میں شیعہ پہچانے جاتے تھے اسی ناصح سے نصیت ہوتی ہے کہ پہلے بیان کیا جائے دوبارہ اسے بیان کیا جائے کہ یہ غلط طریقے کہا رہا ہے اصلاح کرو پھر اس سے کہا جائے اصلاح کرو جب نہ کرے تو پھر سختی سے کہا جائے کہ اصلاح کرو پھر بھی نہ کرے تو اتنی فضاء بیان بنائی جائے کہ عدالتوں کے اندر کٹھرے میں کھڑا ہو اور اس کو وہاں پہ مواقعی سزا دی جائے لہذا امام فرماتے ہیں ناصحن یہ ہمارا نصیحت کرنے والا تھا وعاملن قادحن انتہائی محنت اور زہمت کے ساتھ ہمارا سرگرم کارکن تھا جس طرح تنظیموں میں سرگرم کارکن ہوتے ہیں امیر الممنین علیہ السلام فرماتے ہیں محمد بن نبی بکر میرا سرگرم کارکن تھا وصیفا قاتعن ایک صیف برہ یعنی کھلیوی تلوار جو کٹ ڈالتی ہے یعنی محمد بن نبی بکر کے لیے آپ دیکھیں اصاف کیسے لارے ہیں ناصح ہے عامل ہے بعض ہوتے ہیں سن لیا کام نہیں ہوتا جیزے عمومی ہماری فضاء بنی ہوئی ہے آپ خوضہ علمی آ جائیں باہر چلے جائیں تنظیمیں اٹھا لیں وہ بڑی بڑی باتیں کرتے رہیں گے بڑے بڑے درس بھی سن لیں گے کام کی جب نوبت آئے تو وہاں پہ حوصل جواب دے جاتے ہیں لیکن محمد بن نبی بکر کہ جب کوئی کام کرنے والا نہیں تھا تب وہ سرگرمی کے ساتھ کام آگے بڑھ کے کرتے تھے اور کیا سیفا قاتعن ایسی تلوار تھے جو مد مقابل کو کٹ ڈالے ورکنا دافعن ایسا محکم ستون تھے جو ہمارا دفاع کرتا تھا یعنی مدافع تھے محمد بن نبی بکر یعنی خود کٹ مر جائیں گے لیکن علی علیہ السلام پہ کوئی آنچ نہیں آنے دینے والے تھے وَقَدْ كُنْتُ حَسَسْتُ النَّاسَ عَلَى لَحَاقِهِ میں نے لوگوں کو بار بار اُبھارا کہ ادھر سے نکلو جا کے محمد بن نبی بکر کے لیے تم پہنچاؤ وَأَمَرْتُهُمْ بِغْيَاسِهِ اور محمد بن نبی بکر کی فریادوں کو ان کے کانوں تک پہنچا کے حکم دیا تھا کہ جلدی سے لشکر پکڑ کے باہر نکلے قَبْلَ الْوَقْعَةِ کہ قبل اس کے کہ محمد بن نبی بکر پہ آفت آئے تم لوگ جاؤ اس کی کمک کرو مدد کرو وَدَعَوْتُهُمْ سِرًّا پوشیدہ طور پہ لوگوں کو بلا بلا کہ میں نے اُبھارا کہ جاؤ یہ لشکر نکلے وَجَهْرًا اعلانی طور پہ میں نے بلایا وَعَوْدًا وَبَدْوَن فَمِنْهُمْ الْآَتِكَارِحًا عَوْدًا وَبَدْوَن کہ یعنی انہیں بار بار میں تکرار کے ساتھ یعنی جاتے ہوئے پلڑتے ہوئے اگر میں کسی جگہ جاتا ہے تب بھی لوگوں کو کہتا ہے کہ نکلو کیوں نہیں نکل رہے اگر واپس آ رہا ہوتا ہے تب بھی کہتا ہے کیوں نہیں تم آخر محمد بن نبی بکر کے لیے نکل رہے فَمِنْهُمْ پھر اگر کوئی نکلے بھی تو وہ مجبوری کے عالم میں تھوڑے سے لو وَمِنْهُمْ الْمُعْتَلْ قَاذِبًا اور بعض ہیلے حوالے بہانے بنانے لگے جھوٹے بہانے بنانے لگے اور بہانے بنا کے گھر کے اندر چھپ کے بیٹھ گئے وَمِنْهُمْ الْقَاعِدْ قَاذِلًا اور بعض نے تو واضح طور پہ کہا کہ ہم نہیں محمد بن نبی بکر کے لیے جانے والے ہم اپنے گھروں میں ہی رہنے والے ہیں اب ہم سے قدم نہیں اٹھتے اَسْأَلُ اللَّهَ تَعَلَى يَجْعَلَ لِي مِنْهَا فَرَجًا عَاجِلًا اب تو میں اللہ تعالی سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے ان لوگوں سے چھٹکارہ دے دے یعنی مجھے اس دنیا سے اٹھا لے اب میں ان لوگوں میں رہنا ہی نہیں چاہتا فَوَاللَّهِ لَوْلَا تَمَعِي کہ میں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں اگر مجھے یہ لالچ نہ ہوتا کہ میں دشمن کے ساتھ جنگ میں لڑ بھڑ کے شہادت کے رتبے کی اوپر فائز ہو جاؤں وَتَوْتِينِ نَفْسِ عَلَى الْمَنِيَّتِ اور موت کو اپنی اوپر میں امادہ نہ کر چکا ہوتا لَا أَحْبَبْتُ اللَّهَ لَا أَحْبَبْتُ اللَّهَ أَبْقَ مَا هَا أُولَى يَوْمًا وَاحِدًا تو میں ان کے ساتھ ایک دن بھی باقی نہ رہنا چاہتا دنیا میں تو میں رہنا ہی نہیں چاہتا تھا شہادت کی تمنہ ہے کہ جنگوں میں آگے بڑھ بڑھ کے حملے اس لیے کرتا تھا موت سے میں پہلے ہی گلے لگا چکا ہوں اور دنیا کو خیر بات کہہ چکا ہوں لیکن اللہ کی حکم کی اوپر ہی ساری چیزیں ہیں اور اگر میں یہ چاہتا تو میں ایک لحظے کیلئے بھی ان لوگوں کے درمیان نہ رہتا وَلَا أَلْتَقِي بِهِمْ عَبَدًا اور ان کو ساتھ لے کے دشمن کا کبھی سامنا نہ کرتا یہ لوگ اس قابل نہیں ہے کہ ان کا لشکر بنا کے میں جا کے دشمن کا مقابلہ کروں آپ نے دیکھا کہ کس قدر امام کا سینہ غم و خزن سے بھرا ہوا ہے اور بتایا کہ میں نے کیسے کیسے ان لوگوں کو بھولایا میں نے اعلانیاں خطبے دیئے ان کے اندر میں نے پوشیدہ طور پر میٹنگز ان سے کی آتے جاتے وہ انہیں اُبھارا آئے بھی تو بچا کچھا بعض تاریخی کتابوں میں آیا ہے کہ سو افراد کا فقط ایک چھوٹا سا ایک گروہ آیا کہ ہم چلتے ہیں وہ سو افراد ادھر پہنچ کے کیا کرتے اور بقیہ ہیں بہانے بنا کے بیٹھ گئے فنا یہ ہے مسئلہ ہمارے تو گھر میں یہ مسئلہ ہے میں چلا گیا تو پھر پیچھے کون ہوگا میں بھی آتا ہوں آپ لوگ نکلیں ترانتران کے بہانے اور بعض نے تو کھلے واضح طور پر کہہ دیئے کہ ہم سے یہ آپ کی اطاعت نہیں ہوتی جنگل لڑ لڑ کے اب ہم تھک گئے ہیں تو اب ہم محمد بن ابی بکر کے لئے بھی پہنچیں یہ وہ بات ہے کہ امام نے مکتوب لکھا کہ میں تمہاری طرف بھیج رہا ہوں ایک لشکر اور جب کوفہ کے اندر کی شیعوں کی یعنی شیعہ بیمانہ آج کا شیعہ نہیں ہے اس ناشری یہ شیعہ وہ ہے کہ جو اظہار محبت کرتا تھا امام علیہ السلام سے اکثر اہل سنت ہی تھے ان میں لیکن نکلا ان میں سے ایک فرد بھی نہیں شیعہ یا سنیاج کی تعبیر کے مطابق شیعہ یا سنی فرق اس سے نہیں پڑتا فرق اس سے پڑتا ہے گیا کون محمد بن ابی بکر کے لئے اگر کہیں کہ سنی نہیں ہے تو اس دور کے شیعہ بھی اس دور میں ادھر ہی بیٹھے رہے لہذا لشکر نہیں بن سکا اتنے کم افراد نکلتے تھے سو دو سو افراد اور سو دو سو افراد سے کمک نہیں ہوتی انہیں راستے میں گھیر کے دبوچ کے وہاں پہ شہید کیا جا سکتا تھا یہ وہ غم ہے کہ امیر الممنین علیہ السلام کو شدہ سے غم تھا اور نیجو بلاغہ میں آخری حصہ کہ جہاں پہ امام علیہ السلام نے محمد بن ابی بکر تذکرہ کیا وہ کنوات قصار ہیں تین سو پچیس نمبر اور بڑے حزین اور غمگین کلمات ہیں کہ جب امام علیہ السلام کو خبر پہنچی کہ محمد بن ابی بکر رضی اللہ عنہ شہید ہو چکے ہیں تو فرمایا اِنَّا حُزْنَنَا عَلَيْهِ عَلَىٰ قَدَرِ سُرُورِهِمْ بِهِ کہ اگر کوئی جاننا چاہتا ہے کہ ہمیں کتنا حزن و غم اور ملال محمد بن ابی بکر کے قتل سے ہوا ہے اور ان کی شہادت سے ہوا ہے تو وہ دیکھے کہ اس جوان کے قتل ہونے سے دشمن کتنا خوش ہو رہا ہے جتنی مقدار ان کی خوشی کی ہے اتنی مقدار ہمارے اندر خوشن و غم کی ہے اِلَّا أَنَّهُمْ نَقَصُوا بَغِيْضًا وَنَقَصْنَا حَبِيبًا کہ سوائج کہ ان لوگوں نے تو اپنا کینو اور بغض سارا کسار اس پر نکال پھینکا کیونکہ بچارے محمد بن ابی بکر بہت بے دردی سے شہید کیا گیا کہ کئی وار کیے گئے ٹکڑے کیے گئے گدے کی خال میں بند کیا گیا اور پھر اس مردہ گدے کی خال میں آگ لگا دی گئی تو کہا کہ جو بغض تھا وہ تو انہوں نے نکال باہر کیا سارا لیکن نقص نہ لیکن ہم حبیبا ایک انتہائی محبوب محبت کرنے والے فرزند سے ہم محروم ہوں گئے وَسَلَّ اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدْ وَعَلِهِ تَوْحِرِينَ